سقان الحب کا سات المصاری رقلت لخمرتی نحبی تعالی سقان الحب کا اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اللہ کی فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر اور مقدر کے خیر و شر پر ایمان رکھنا چاہیے پھر پوچھنے والا کہتا ہے صدقتہ آپ نے سچ کہا احسان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے تو آخا جواب دیتے ہیں لیکن تو اللہ کی بندگی کرے گویا کہ تُو اسے دیکھتا ہے لوگ یہ معنی کرتے ہیں نماز ایسی پڑھو گویا کہ تُو اللہ کو دیکھتے ہو نماز کے لئے لفظ ہوتا نا لیکن تو نماز پڑھے اللہ کی گویا کہ تُو اللہ کو دیکھتا ہے نماز ایک مخصوص عبادت ہے عبادت مطلق لفظ ہے ہر عبادت مومن کی ساری زندگی بندگی ہے مومن کامل کی ساری زندگی بندگی ہے ساری زندگی تُو ایسی گزار گویا کہ تُو خدا کو دیکھتا ہے تیرا چلنا پھرنا ایسا رہے گویا کہ تُو خدا کو دیکھتا ہے تیرا دینا لینا ایسا رہے گویا کہ تُو خدا کو دیکھتا ہے تیرا ہنسنا رونا ایسا رہے گویا کہ تُو خدا کو دیکھتا ہے تیرا ملنا نہ ملنا ایسا رہے گویا کہ تُو خدا کو دیکھتا ہے تیرا چاہنا نہ چاہنا ایسا رہے گویا کہ تُو خدا کو دیکھتا ہے لفظ عبادت وسیع لفظ ہے ساری زندگی پر محیط ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تو ساری زندگی میں نماز ہی نماز نہیں ہوئی ساری زندگی نماز پڑھتے رہتے ہیں آپ نہیں ہوئی نہیں سکتا محال ہے نماز کو چھوڑ کر رہنا پڑے گا کبھی نہ کبھی ہاں اس لئے نماز وقتوں میں فرض ہے ہاں جو وقتوں میں بھی نماز نہیں پڑھتا وہ بدماش ہے وہ شیطان ہے وہ مردود ہے جس کے پاس نماز کی اہمیت نہیں وہ انسانی نہیں ہے مگر نماز وقتوں میں فرض ہے ہر وقت نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو سنیں گے واز کس طرح سنیں گے کھائیں گے کس طرح پییں گے کس طرح جییں گے کس طرح ہر وقت نماز پڑھنا نہیں ہے ہر وقت عبادت کرتے رہنا ہے ہر وقت عبادت کرتے رہنا ہے اب اللہ ہی میرا معبود ہے یہ خلبی عبادت ہے یہ محمد مصطفیٰ میرے رسول ہیں یہ خلبی عبادت ہے ہمارا خلب عبادت میں لگا ہوا ہے تمام فرشتوں پر ایمان ہے یہ خلبی عبادت ہے تمام کتابوں پر ایمان ہے مارا یہ خلبی عبادت ہے تمام رسولوں پر اور تمام اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر وعید پر یقین ہے یہ عبادت ہے سارے ایمانیات جو ہیں وہ قلبی عبادت عبادت میں آپ ایمان وہ عبادت ہے جب نماز خوف ہو جاتی یہ عبادت چلتی رہتی خبر میں جانے والا نماز نہیں پڑھتا رہتا مومن رہتا ہے مسلمان ہمارا بھائی کوئی مر گیا تو مومن ہے کافر ہے ایمان کہاں رہتا ہے قلب میں رہتا ہے اس سے معلوم ہو زندہ ہے ایمان کے ساتھ عمل کر رہا ہے ابھی بھائی وہ ایمان والا ہے ایمان والا تھا بولیں گے ہے بولیں گے ہے یقین رتا ہے یقین رتا تھا بولیں گے نہیں یقین رتا ہے معلوم ہو جو مرا ہے وہ بھی زندہ ہے اللہ والے تو اللہ والے سارے مرنے والے زندہ ہیں قرآن کی خسم اللہ کی خسم سارے مرنے والے زندہ ہیں مومن تو مومن کافر مرنے والا بھی زندہ ہے قرآن کی خسام اللہ کی خسام ابو جہل بھی زندہ ہے ابو لحب بھی زندہ ہے اتبا و شہبہ بھی زندہ ہے میرا غوث تو غوث عاظم ہیں خواجہ تو خواجہ ہیں ہر مرنے والا زندہ ہے اگر ہے ہی ہی نہیں تو پھر ثواب کسے عذاب کسے ہوتا ہے اگر ہی ہی نہیں فنا ہو گیا ہے کافر تو پھر عذاب کسے ہوتا ہے تو اب وہ عذاب پا رہا ہے نہیں پا رہا ہے پا رہا ہے سمرات کا زندہ ہے ابو جہل زندہ ہے ابو بکر نہیں رہنے فرق اتنا ہے کہ وہ عذاب میں زندہ ہے یا ثواب میں زندہ ہے وہ مجبور زندہ ہے یا مختار زندہ ہے سمجھے مولا یہ تنگی میں ہے وہ کشادگی میں ہے ابو جہل بھی زندہ ہے ابو بکر بھی زندہ ہے ابو لحب بھی زندہ ہے عثمان بھی زندہ ہے عمر بھی زندہ ہے علی بھی زندہ ہے ہر ہر بندہ جو بھی مرا وہ سب زندہ ہیں کیونکہ ہر مرنے والا زندے سے ملتا ہے اللہ نے فرمایا اے حبیبہ فرما دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ تم سے ملنے والی ہے ملے گی تو کس سے ملائے گی پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو عالم و غیب و شہادہ ہے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اگر تو اللہ کو نہیں دیکھتا ہے تو یہ یقین رکھے اللہ تجھے دیکھتا ہے اس کے اثرار بڑے ہیں اس لفظ کو اس جواب کو سن کر آنے والے نے صدقتہ نہیں کہا ہموش ہے ایمان کے بارے میں جواب سنا تو سننے والے نے کہا صدقتہ بعض لوگ یہاں نادانی کر جاتے ہیں کہ آنے والے کو احسان کا علم نہیں تھا وہ آنے والا عظیم آنے والا ہے وہ مصطفیٰ کا شاگرد ہے وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے مصطفیٰ کا معصوم صحابی ہے حافظ زہبی نے تو یہاں تک کہہ دیا سیر وعلا من نوبلہ میں کہ ابو بکر سے افضل کون صحابی ہیں زہبی کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ آپ کا پردہ نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے میراج کا واقعہ ہوا اور میراج میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا تو صحابی ہو گئے ابو بکر صدیق سے افضل صحابی کونے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آنے والا حضور کا صحابی ہے معصوم صحابی ہے وہ احسان کا علم نہیں رکھتا یہ نہیں بولنا احسان کا بہت علم رکھتا ہے پوچھنے والا مگر جب محمد مصطفیٰ سے جواب سنا اس جاننے والے نے ایسے ایسے نکات کھلے اس پر حیران ہو گیا صدقتہ کہنے سے رہ گیا صوفیوں کے بادشاہ ہیں محمد رسول اللہ شیخ محیدین ابن ربی ان کے در کے ادنا غلام ہیں انت عبود اللہ کا انکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراکا ایسے ایسے نکات کھلے پوچھنے والے کے خلف پر کہ حیرت کی وجہ سے صدقتہ نہیں کہو